صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شروض انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلللہ و من يضلللہ فلا هادیلہ و نشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شدیکلہ و نشهد ان سیدنا و سندنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد عبده و رسوله و صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و بارکہ و سلما تسلیمان کثیران کثیر اما بعد بابن افشاو السلام من الاسلام یہ باب سلام کے عام کرنے کے بیان میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس باب کو اور اس باب کے اندر ایک حدیث آ رہی ہے اس حدیث کو کتاب ال ایمان میں لا رہے ہیں یعنی کہ ایمان کے تذکرے میں یہ حدیث لا رہے ہیں تو یہاں تھوڑی دیر کے لئے ہم کو سمجھنا ہے کہ آگے حدیث میں آ رہی ہے بات کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلائے اور سلام عام کریں لیکن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کو ایمان کے بیان میں لا رہے ہیں مطلب کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ سلام ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے دونوں سے تعلق ہے سلام کا جیسا کہ گشتہ مللس کے اندر بات آئی تھی کہ اسلام الگ ہے ایمان الگ ہے اسلام اللہ کے احکامات کو بجا لانے کا نام اسلام اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا نام اسلام اللہ کی عبادتوں کو مکمل کرنے کا نام اسلام اور ایمان دل کے یقین کے نام کو ایمان کہا جاتا ہے تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن سلام کا ایمان سے بھی تعلق ہے اور اسلام سے بھی تعلق ہے ایمان سے تعلق اس بنا پر کہ سلام ایمان کی علامت ہے ایمان کا ایک حصہ ہے اور اسلام سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حکم دیا ہے کہ سلام کو عام کرو تو یہ عمل ہو رہا ہے عمل اسلام کے اندر ہوتا ہے تو دونوں سے ایمان سے بھی سلام کا تعلق ہے اسلام سے بھی سلام کا تعلق ہے یہاں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ باپ کے اندر حدیث لا رہے ہیں اس سے پہلے اور ایک حدیث لا رہے ہیں اور اس حدیث کے راوی حضرت امار رضی اللہ عنہ حضرت امار رضی اللہ عنہ کے مناقب بہت اونچے ہیں آپ کے فضائل بہت اونچے ہیں آپ جلیل قدر صحابہ میں شمار ہے آپ کا بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہے شروع شروع میں آپ نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا قدس میں حاضر ہوئے اجازت طلب کی اندر آنے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ آنے والے حضرت امار رضی اللہ عنہ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبہ کہا یعنی خوش آمدید انگریزی میں جس کو ویلکم کہا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبہ کہا اور یہ کہا کہ بہت ہی اچھے انسان اندر آ رہے ہیں تو یہ جو ہے حضرت امار رضی اللہ عنہ کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں بہت ساری فضیلتیں آپ کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی اور آپ کا انتقال آپ ایک جنگ میں شہید ہوئے جس کو جنگ سفین کہا جاتا ہے اور یہ جنگ جو ہے سن تیس پر پانچ ہجری کے آس پاس یہ جنگ ہوئی اور آپ کی عمر اس وقت نووت پر تین سال کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں حضرت امار رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشنگ ہوئی کی تھی کہ آپ شہید ہوں گے اور مسلمانوں کے دو گروہوں کو یعنی مسلمانوں کے دو جماعتوں کے درمیان جنگ ہوگی اور دونوں جماعتوں کو آپ حق پر پائیں گے اور دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے آپ کی شہادت ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشنگ ہوئی کے مطابق آپ کی آپ کی لئے بات سچی ثابت ہوئی نووت پر تین سال کی عمر آپ کی تھی جنگ سفین سن تیس پر پانچ ہجری کے آس پاس یہ جنگ ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے پچیس سال بعد یعنی کہ آپ دنیا سے جانے کے پچیس سال بعد یہ جنگ ہو رہی ہے جب حضرت صحابہ کا دور تھا تو اس زمانے میں یہ جنگ ہوئی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشنگ ہوئی کے مطابق آپ شہید ہوئے تو یہاں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تین باتیں بتا رہے ہیں کہ تین باتیں جس کے اندر جمع ہوں گی وہ آدمی اپنے ایمان کو مکمل کرنے والا ہیں تین باتیں کیا ہیں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ الانصاف من نفسی کا یعنی کہ اپنے تعلق سے انصاف کرنا یہاں یہ بات سننے کے دیوار سے بولنے کے دیوار سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اس بات میں اگر غور و فکر کریں گے تو بہت ہی گہرا اس کا معنی ہے آج کل لوگ انصاف کا تقاضہ کرتے ہیں انصاف سے کام لیتے ہیں لیکن دوسروں کے حق میں جب اپنی باری آتی ہے تو انصاف کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا اپنے بارے میں آدمی جب فیصلہ کرنے پر آتا ہے تو آدمی انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا بلکہ جان کی محبت میں آدمی جو ہے ناجائز فیصلہ کر لیتا ہے ابھی جو ہے قریب میں یعنی کہ بہت زیادہ قریب بھی نے کچھ سال گزر چکے ہیں دیوبن جو مدرسہ ہے اس مدرسے کے محتمیم حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کا زمانہ ہم نے نہیں پایا کہ ہماری دیوبن جانے سے پہلے ہی حضرت جو ہے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے بہت ہی لمبا زمانہ تھا حضرت کا احتمام کا بہت لمبے زمانے تک حضرت جو ہے محتمیم تھے اور بہت ہی زبردست اللہ والے تھے تو حضرت انصاف کے تعلق سے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حضرت جو ہے سو فیصد اس کے اوپر عمل کرتے تھے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان کا پوتا جو ہے بیٹے کا بیٹا دیوبن مدرسے میں کیا ہوتا ہے کہ سال بھر میں حاضری لگتی ہے حاضری میں اتنے پرسنٹ رہتا ہے کہ اتنے پرسنٹ تک بچے کا مدرسے کے اندر رہنا لازم ہے اگر اس پرسنٹ کو پار کر لیتا ہے یعنی اس کی غیر حاضری زیادہ ہو جاتی ہے اس پرسنٹ سے پار ہو جاتی ہے تو اس کو امتحان میں بیٹنے کی اجازت نہیں ہوتی امتحان میں ہرگز ہرگز اس کو بٹھاتے نہیں بلکہ وہ بچہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے لیکن کسی بھی حال میں اس بچے کو امتحان میں نہیں بٹھاتے ہیں اگلے سال اس کی جو ہے سزا یہ ہے کہ وہ بچہ پیچھے جو سال گزرا ہے اس کا پیچھے سال میں جو پڑا ہے اسی کلاس میں پھر پڑنا پڑے گا تو یہ ایک سال اس کا بیکار ہو جائے گا تو اس طریقے سے وہاں ایک قانون ہے تو حضرت مرغوب الرحمہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ حضرت کے رجعت قبل اندر فرمائے حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے تو ان کے پوتے کی غیر حاضری جو تھی دو فیصد بھی نہیں ہوئی تھی دو پرسنٹ بھی نہیں ہوئی تھی لیکن حضرت جو ہے امتحان میں اپنے پوترے کو انہوں نے امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا اپنے گھر کا بچہ ہے اپنے گھر کے بچے کو بھی امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی حالانکہ جو اس کی غیر حاضری تھی ان کے پوتے کی جو غیر حاضری تھی وہ بہت کم تھی اور بھی چھوٹ تھی مدرسے کے اندر کہ اتنے پرسنٹ تک بچے کو جو ہے اجازت ہے لیکن اس سے کم ہونے کے باوجود بھی حضرت جو ہے انصاف کا معاملہ اپنے ساتھ سے ہوتا ہے کہ دوسروں کے تعلق سے انصاف کرنا بہت آسان اپنا جب مسئلہ آتا ہے تو آدمی لا محالہ غلطی کر لیتا ہے اور کسی بھی حال میں ناجائز کی طرف چلا جاتا ہے تو پہلی بات حضرت امار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاف کا مادہ اپنے اندر بہت ہی زیادہ ہو چاہے دوسری کی ذات ہو چاہے خود اپنی ذات ہو دونوں کو کچھ بھی فرق نہیں ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے بلکہ یہ کور صحابیہ تھی تو ان کے بارے میں شکایت آئی کہ ان سے کچھ چوری ہو گئی تو چوری ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ بھے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ کاٹنا بڑھے گا تو وہ خاندان والے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ یا پھر ان کے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آنک کر سفارش کرنے لگے اور بہت ساری باتیں بولنے لگے تو حضرت جو صحابی تھے حضرت عسامہ یا حضرت زید رضی اللہ عنہ میں سے دونوں میں کوئی ایک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس قوم کو لے کر آئے تو حضرت عسامہ یا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ان کی قوم کے لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سفارش کرا رہے ہیں کہ غلطی تو ہو چکی ہے لیکن ہاتھ نہ کاٹا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبان مبارک سے الفاظ نکلے اگر اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد یعنی محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تب بھی میں اپنی بیٹے کا ہاتھ کارتا تو یہ جو ہے انصاف اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ذات ہو یا دوسروں کی ذات ہو انصاف سب کے لیے ایسا نہیں کہ بے دوسرے کا مسئلہ ہو تو مکمل جو ہے انصاف میں آگئے اپنا مسئلہ آگئے اپنی ذات کی بات آگئی تو بے انصافی میں اتر آئے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے دوسری بات حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے عالم میں سلام کو عام کرنا پورے عالم میں سلام کو عام کرنا یہ بھی جو ہے دوسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس کے اندر بات شروع میں بات آئی کہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ آدمی اپنی ایمان کو مکمل کرنے والا ہیں پہلی چیز انصاف کا معاملہ کرنا اپنی ساتھ کے تعلق سے دوسری چیز پوری دنیا میں سلام کو عام کرنا اور تیسری چیز والانفاق من الاختاری یعنی کہ تنگ دستی میں اللہ کے لیے پریشانی میں ہے اس کو خود ضرورت ہے مال کی اس کو خود پیسوں کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی کوئی تقاضہ اس کے پاس آ جاتا ہے اللہ کے نام کا اور دینی تقاضہ کوئی آ جاتا ہے تو آدمی بغیر سوچے سمجھے جتنا اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس طاقت کے بقدر اپنی جو ہے ضرورت کے باوجود دوسروں کے اوپر خرش کرتا ہے تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے ایمان کو مکمل کرنے والا ہے ابھی جو ہے باپ کے اصل حدیث نہیں آئے ابھی صرف باپ کے تعلق سے کہ اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں اسی حدیث کا ترجمہ ہوا اب اصل حدیث جو ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ انہا رجولا سآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کرنے لگے ایو الاسلام خیرن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام کیا ہے قالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تُتعِمُ التعامہ بھوگے کو کھانا کھلانا وَتَقْرَعُ السَّلَامًا اور سلام کو عام کرنا عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ چاہے جس کو پہچانتے ہوں چاہے جس کو نہیں پہچانتے ہوں مسلمان ہیں تو اس کو جو ہے چاہے ہماری اس کے ساتھ دوستی ہو چاہے ہمارا اس کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو لیکن اس کا کوئی جو ہے مطلب نہیں ہے کہ بھئے ہم جس کو پہچانتے ہیں اسی کو سلام کریں گے جس کو نہیں پہچانتے سلام نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں چلے گا تو یہاں فرمایا جا رہا ہے عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ اور جس کو تم نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اب مطلب یہ نہیں کہ یہاں فرمایا گیا جس کو پہچانتے ہو اس کو سلام کرو جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو سلام کرو دونوں باتیں فرمایا جا رہی ہیں یا آدمی ہندو کو سلام کرنا چاہے تو شریعت اس کے بارے میں اجازت نہیں دیتی کیوں اجازت نہیں دیتی سلام ایک طرح کا دعا ہے سلام کی جو الفاظ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت تم پر سلامتی نازل فرمائے اور ورحمت اللہ اللہ رحمت نازل فرمائے وبرکاتو اللہ برکت نازل فرمائے تمہارے اوپر تم پر سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمت ہو اور تم پر اللہ کی برکت ہو تینوں چیزیں آگئیں تو شریعت کے اندر قرآن حدیث کی روشنی میں یہی بات قرآن حدیث کی روشنی میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ مسلمان ہو کر کسی دوسرے کو اچھائی کی اور کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو برکت کی دعا دینا شریعت کے اندر جائز نہیں اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی بات آتی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے اپنے والد جو ہیں آثر ان کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے تو کوئی آدمی مسلمان کسی دوسرے کے ہندو کے حق میں دعا نہیں کر سکتا دعا کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں کیوں جائز نہیں اس وجہ سے جائز نہیں کہ مسلمان ہیں ہم اور ہمارا مذہب اسلام ہے وہ آدمی ہندو ہے اور اس کا ذہن مسلمان اور اسلام کے خلاف ہے تو اگر ہم وہ آدمی اسلام کو مسلمان کو مٹانے کی کوشش میں لگا ہو اور ہم اس کے لئے دعایں کریں یہ شریعت جو ہے اجازت نہیں دیتی تو صرف السلام کا جو تعلق ہے مسلمان سے ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اوپر اشکال کرتے ہیں اور لوگوں کی ایک عادت ایسی بنی ہوئی ہے کہ لوگ ان چیزوں کے اوپر اشکال کریں گے وہ چیزیں بار بار پوستے رہیں گے جو شریعت کے اندر جس کے بارے میں نہ ہی حلال ہے نہ ہی حرام کی بات ہے جائز کی بات بھی نہیں ناجائز کی بات بھی نہیں اگر کریں گے تو کچھ نیکیاں ملیں گی نہیں کریں گے تو کچھ گناہ نہیں ایسی چیزوں کو بار بار پوچھیں گے لوگ یہ کیوں نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہے جو چیزیں فرض ہیں اس کے بارے میں لوگ نہیں پوچھتے یہ کئی بیماری جو ہے لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے جو غیر ضروری چیزیں پوچھتے ہیں لیکن ضروری چیزیں نہیں پوچھتے بہت سارے ایسے ہیں تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اور سلام کے تعلق سے ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ سلام کرنا سنت ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے سلام کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا واجب اب شریعت کے اندر عبادتوں کا ایک طریقہ بتایا گیا فرائض جو عبادتیں ہیں وہ پہلے درجے پر واجب جو ہیں وہ دوسرے درجے پر سنت جو ہیں تیسرے پر نفل مستحب جو ہیں وہ چوتھے درجے پر آتے ہیں اب شریعت کے اندر یہ ترتیب بتا دی گئی کوئی واجب عبادت فرط سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کوئی سنت واجب سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا لیکن یہاں جو بتایا گیا ہے اور ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ کوئی آدمی سلام میں پہل کرے وہ آدمی اللہ کے نگاہ میں بہت ہی محبوب ہے اور وہی آدمی سلام میں پہل کرتا ہے جس کے اندر تکبر نہیں رہتا جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں رہتا تکبر سے وہ آدمی خالی رہتا ہے تو یہ سنت جو ہے سلام کا جو جواب دینا واجب ہے اس واجب سے بڑھ کر ہے سنت اب یہاں واجب کیوں قرار دیا گیا سلام کا جواب دینا اس وجہ سے اس میں دو چیزیں ہیں دو طرح کا گناہ ہوتا ہے انسان سے وہ گناہ وہ دو گناہ کون سے ہیں پہلا گناہ یہ ہے ایک آدمی سلام کیا مسلمان اب یہ سامنے والا جس کو سلام کر رہا ہے یہ آدمی پلٹ کے جواب نہیں دے گا تو یہ ایک جو ہے اس کے اندر تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے بڑا سمجھ کر سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے اور دوسرا گناہ اس میں کیا ہے کہ سامنے والا ہم کو سلام کیا اور ہم سلام کا جواب نہیں دیے تو جواب نہ دینے کی وجہ سے اس کے دل کو تکلیف ہوگی اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی وہ آدمی بہت ہی ہمارے تعلق سے بدزن ہو جائے گا اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ بھئی میں سلام کر رہا ہوں یہ مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ دو گناہوں کی وجہ سے سلام کا جواب دینا واجب قرار دیا گیا ہے ویسے تو سلام سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے یہاں واجب سے بڑھ کر سنت ہے واجب سے بڑھ کر سنت کے اوپر عمل کرنا ہے اب سلام کرنے کے اور جواب دینے کی بھی کچھ مواقع ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے عام طور سے آج ایک غلطی ہو رہی ہے گاڑیوں میں آتے جاتے وقت سلام کا رواج ہے لیکن اس کے بارے میں بھی مسئلہ ہے کہ اگر آمنے سامنے گاڑیاں آ رہی ہیں دونوں مسلمان ہیں اور دونوں اتنی دور میں ہیں کہ سلام کرنے والا جس کو سلام کر رہا ہے اس کو آرام سے دیکھ سکے گا اور جو آدمی اس کو سلام کر رہا ہے یہ آدمی بھی سلام کرنے والے کو آرام سے دیکھ سکے گا تو اتنی دور تک ہم جو ہے سلام کر سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں لیکن سامنے آ گیا اگر قریب ہو گئی گاڑیاں اس وقت سلام کرنے کی اجازت نہیں یہ جو ہے بہت غلطی میں لوگ مبتلا ہیں اور میرے ساتھ بھی ایسا بہت مرتبہ ہوا کہ بگدم قریب آتی ہے گاڑی سلام کرتے ہیں میں سلام کا جواب دے نہیں سکتا کیونکہ سامنے راستے کو دیکھنا پڑتا ہے اگر سامنے راستے کو نہیں دیکھ کر اس کے طرف پلٹ کر سلام کا جواب دیں گے تو جان کا نقصان ہے تو اس لئے ان مواقع میں سلام اور اس کا جواب دینے کی شریعت اجازت نہیں دیتی اور اس کی طریقے سے کوئی آدمی کسی کام میں بلکل انتک جو ہے اس کے اندر مصروف ہے بلکل جو ہے مشغول ہے اگر ہم جا کر سلام کریں گے تو ہمارے سلام کا جو الفاظ ہیں اس کے کانوں تک نہیں پہنچیں گے نہیں پہنچنے کا مطلب کیا ہے اس آدمی کی توجہ نہیں جائے گی سلام کے اوپر اگر کوئی آدمی چاہ کر جان بھوج کر کوئی آدمی کسی کام میں مشغول ہو مصروف ہو اس کے باوجود بھی سلام کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی خود گناہگار یہ آدمی خود گناہگار ہو جائے گا معلوم ہے اس کو کام میں مشغول ہے سلام کریں گے تو سلام کا جواب نہیں ملے گا اور بے توجہ ہی ہو جائے گی تو سلام کی کیا ضرورت ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ ان مواقعوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی طریقے سے بیت الخلا میں شلے گئے بیت الخلا میں اس سے پہلے بھی تقریباً جو ہے لاکڈون سے پہلے جمعہ کے موقع پر میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ بیت الخلا میں جانے کے بعد سلام بھی بن کلام بھی بن سلام بھی نہیں کر سکتے بات بھی نہیں کر سکتے یہ مسئلہ بولنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اندر بیٹھ کر فون بات کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھا میں وہاں جا کر بھی لوگ اگر فون بات کریں فون نہ چھوڑے تو کتنی بری بات ہے مزاخی بات ہو جائے گی مسخری پن مسخرہ پن ہو جائے گا وہاں جا رہے ہیں ضرورت سے اور یہاں تک شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اگر ضرورت سے اندر جاؤ تو اندر جا کر جتنا جلدی ہو سکے باہر نکلنے کی کوشش کرو اگر زیادہ دیر تک بیٹھے رہیں گے تو ہمارا ذہن جو ہے وسوسوں میں شامل وسوسوں کا شکار ہو جائے گا ہم جو ہے ان عبادتوں میں زیادہ وقت نہیں دے سکتے آج بہت سارے جو ہے نوجوان اس غلطے میں مبتلا ہیں واشروم میں جاتے ہیں بادروم میں جاتے ہیں تو زیادہ وقت دیتے ہیں انفرادی طور پر تقریباً تقریباً پچاس سے زیادہ نوجوانوں کو میں نے انفرادی طور پر سمجھایا ہے ابھی دو دن پہلے ایک نوجوان آئے تھے مدرسے میں تو ان کی شکایتیں پوری جو ہے بول رہے تھے تو میں نے کہا کہ بھئی دو غلطیاں تم سے ہو رہی ہیں اس میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ تم جو ہے بادروم میں واشروم میں زیادہ وقت دے رہے ہو کیوں دیتے ہو اس وجہ سے کہ اندر جا کر اپنے آپ کو بنانا سنگارنا اور یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بلکل خوبصورت اپنے آپ کو بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کروں گا تو ہو نہیں سکتا اللہ نے جیسے پیدا کیا ہے وہ اسی ہی اس کے اندر کچھ بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی کتنی بھی ہم کوششیں کر لیں تو اس لیے اندر جتنی ضرورت ہے و اتنا وقت ہم رہے اس کے بعد ضرورت پوری ہو گئے تو فوراً باہر آنے کا سوچیں باہر آنے کی فکر کریں اس سے ہم جو ہے بہت سارے گناہوں سے بچیں گے اور بہت ساری جو ہے بیماریوں سے بھی ہم بچ جائیں گے ورنہ اگر ہم اس کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیے اور بے توجہی میں یہ تمام گناہ ہوتے رہے غلطیاں ہوتی رہیں تو گناہ تو الگ ہی ہی لیکن اس کے ساتھے ساتھ بیماریوں کے بھی ہم کیا ہے شکار ہو جائیں گے تو اس لیے اندر بیٹھ کر کلام کرنا بات کرنا منع ہے اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے بیڈی سگریٹ بھی پیتے ہیں اندر بیٹھ کر گھٹکا کھاتے ہیں اور اندر بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا کھاتے رہتے ہیں پھر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے وہ بلکل مکرو جگہ ہے وہاں جو ہے یہاں تک شریعت کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر آدمی کو سانس کم لینے کی ضرورت پڑے تو وہاں بیٹھ کر سانس بھی کم لے مو سے زیادہ سے زیادہ سانس لینے کی کوشش نہ کرے زیادہ سے زیادہ ناک سے ہی سانس لیا جائے مو سے سانس نہ لے یہ تنا جو ہے احتیاط برتنی کی ضرورت ہے شریعت جو ہے یہاں تک ہماری رہبری کر رہی ہے اور ہم جا کر جو ہے باتروم میں واشروم میں بیٹھ کر بیڈی پیئے سگریٹ پیئے چینی اور اسی دریقے سے گھٹکا کھائیں یہ تمام چیزیں ہمارے لئے حلال نہیں ہیں اور یہ تمام چیزیں شریعت کے حساب سے اور اسی دریقے سے طبیعت کے حساب سے بھی جائز نہیں ہے یہ تمام چیزوں کو ان تمام کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو شریعت کے حکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی اور ہر ہر چیز کو شریعت کے مد نظر رکھ کر عمل کرنے کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين